اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی الدنیا کے محترم ناظرین آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کو دونوں جہنوں کی نعمتوں سے ملہ مال فرمائے محترم ناظرین آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کی جانی بڑھتے ہیں آپ نے آج ویڈیو کے ٹوپی کو تھم میل پر پڑھ ہی لیا ہوگا آج ہم بات کریں گے ٹڈی دل کے بارے میں محترم ناظرین پاکستان ایک ذری ملک ہے اس کی ستر فیصد آبادی کا انحسار ذرات پر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فصل اچھی ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا اور اگر فصل اچھی نہ ہو تو سارے ملک میں بچینی اور پریشانی پھیل جائے گی اس لیے فصل کی حفاظت بہت ضروری ہے ہمارے کسان بھائی فصل کی حفاظت کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں فصل میں سے اضافی جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہیں کبھی اضافی جڑی بوٹیوں کو طلف کرنے کے لیے سپریے کرتے ہیں اگر فصل پر کیڑوں مکوڑوں کے حملے کا خطرہ ہو تو مہنگی مہنگی سپریے بھی کرتے ہیں ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ فصل اچھی ہو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اگر روحانی علاج پر بھی توجہ دی جائے تو فصل کا بہت فائدہ ہوتا ہے جس طرح انسان بیمار ہو اور روحانی علاج کرنے پر وہ تندرست ہو جاتا ہے اگر بھینس وغیرہ بیمار ہو جائے یا دودھ دینا بند کر دے تو روحانی علاج سے بھینس ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح فصل کو بھی روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے فصل کی بیماریوں کے بہت سے روحانی علاج بزرگوں سے منقول ہے ان میں سے چند ایک جو عزمودہ ہیں وہ پیش کرتے ہیں آج کل پاکستان میں کرونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے اس کے ساتھ ساتھ فصلوں پر بھی ٹڈڈی دل نے حملہ کر دیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹڈڈی دل جب فصل پر حملہ کرتا ہے تو اس کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے وہ کھیت پر حملہ کرتا ہے اس کے ہر پودے کو کھا جاتا ہے اور کھیت بالکل ہی ویران ہو جاتا ہے ٹڈڈی دل نے پاکستان میں بہت تباہی مچا رکھی ہے پاکستان میں صبح بلوچستان کے چند ازلا کے علاوہ وہ سارے ازلا ٹڈڈی دل سے متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے غریب کسانوں کا بہت نقصان ہوا ہے ٹڈڈی دل، گندم اور سرسوں کی تیار فصل کو نگل چکا ہے اگر ٹڈڈی دل کو روکا نہ گیا تو گندم کا بہران بھی پیدا ہو سکتا ہے محترم ناظرین اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک کسان نے کسی طرح اپنی فصل کو ٹڈڈی دل سے محفوظ رکھا ہوا کچھ یوں کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ٹڈڈی دل کا شدید حملہ ہوا سارے شہر کی فصلیں تباہ ہو گئیں لیکن ایک کسان کی فصل کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا یہ خبر پھیلتے پھیلتے حاق میں وقت تک پہنچی تو اس نے سپائیوں کا دستہ تحقیق کرنے کے لئے بھیجا سپائیوں نے جب اس کسان سے دریافت کیا کہ تم نے کون سی دوائی استعمال کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری فصل بچ گئی تو اس نے کہا کہ اس نے تو کوئی دوائی استعمال نہیں کی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں اپنی فصل کا اشہر بقائدگی سے نکالتا ہوں اور اپنے مال سے بھی زکاة بقائدگی سے نکالتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اس عمل کی برکت سے میری فصل کو ٹڈڈی دل کے حملے سے محفوظ رکھا اس لئے ہم سب کو اپنی فصل سے اشہر اور مال سے زکاة پوری پوری نکال کر غریب لوگوں تک پنچانی چاہیے تاکہ ہمارا مال اور ہماری فصل بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے محترم ناظرین اب میں آپ کو ایک انتہائی مجرب اور ازان وظیفہ بتاتا ہوں جسے آپ اپنی فصل کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ ضروری نہیں کہ ٹڈڈی دل کے حملے کے وقت ہی پڑھیں بلکہ آپ کو ہر سات دن بعد یا اکیس دن بعد اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیے محترم ناظرین اس سے آپ کی فصل مستقل طور پر ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا حلیمو کسی سادے کاغذ پر لکھیں لکھنے کا طریقہ محترم ناظرین ذہن نشین کر لیں نکتے علیدہ علیدہ ہوں یا کے بھی دونوں یاؤں کے محترم ناظرین ہا کا کنارہ بھی علیدہ ہو اور میم کا دائرہ بھی اندر سے کھلا ہوا ہو بند نہ ہو اب اس نام مبارک کو کاغذ کے اوپر لکھ لیں اور وہ کاغذ پاک صاف پانی میں حل کر لیں اور اس پانی کو اپنے کھیت کے چاروں کناروں پر اور کھیت میں مختلف جگہوں پر چھڑک دیں انشاءاللہ اس نام مبارک کی برکت سے آپ کی فصل مصیبتوں سے محفوظ رہے گی محترم ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے اور اپنے مال کو حلال کاموں پر خرچ کرنے کی تفیق اطاف فرمائے محترم ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و قارب کے ساتھ شیئر کریں محترم ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا لال بٹن ہے اس پر کلک کریں ساتھ بیل آئیکون کا بٹن ہے اس پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنسکے محترم ناظرین ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لی دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ ہمیں اجازت آپ کے لیے